بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں وقار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں وقار خان پینٹ فرکشاپ یوٹیوب چینل جسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سوزوکی ایف ایکس موڈیفائیڈ کا پروجیکٹ چل رہا ہے تو اپیسوڈ نمبر آٹھ پر ہم آ چکے ہیں اور انشاءاللہ آٹھ ہے یا ساتھ ہے تو اس میں ہم آ چکے ہیں خیر آپ کو بتاتے ہیں کہ پوری گاڑی پر سٹیل پوٹین لگائی گئی سٹیل پوٹین لگانے کے بعد اس کے اوپر انسی پوٹین لگائی گئی انسی پوٹین لگائی گئی اور اسے بھی مانجا جا چکا ہے تو انسی پوٹین مانجنے کے بعد جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے اوپر استر ڈالا جاتا ہے تو استر ہم نے اس وجہ سے ابھی نہیں ڈالا کیونکہ اس میں کچھ کام باقی تھا تو وہ کام میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کام کیا تھا جس کی وجہ سے میں نے سوچا کہ ایک ہی دفعہ اس کے اوپر اسطر ڈال دیا جائے گا جائے پیشلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا کہ اس کی چھت کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی چھت رہ گئی تھی تو چھت بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے ڈیکو پوٹین مانجی جا چکی ہے مانجنے کے بعد مانجنے کے بعد اس کے اوپر کل انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا اور موسم صاف ہوا تو انشاءاللہ اس کے اوپر اسطر ڈال دیا جائے گا پوری گاڑی کو ڈیکو پوٹین لگائی جا چکی ہے ڈیکو پوٹین مانجی جا چکی ہے گاڑی گندی اس وجہ سے نظر آ رہی ہے کیونکہ گاڑی کے اوپر ڈیکو پوٹین کی منجائی کے بعد اس کو دھویا نہیں گیا ہے صاف نہیں کیا گیا ہے جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کو گاڑی بہت زیادہ گندی نظر آ رہی ہو تو اسطر باہر باڑی کے اوپر اس وجہ سے نہیں ڈالا گیا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر کی جو یہ سائیڈیں تھی یہ رہ گئی تھی تو اسے آج تیار کیا جا چکا ہے اور اس کی کل انشاءاللہ منجائی بھی ہو جائے گی اور منجائی کے ساتھ ساتھ اسطر بھی ڈال دیا جائے گا جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سائیڈ یہ دروازوں والی سائیڈیں یہ جو یہ سائیڈیں ہیں یہ رہ گئی تھی تو اس میں باہر باڑی میں اتنا ٹائم نہیں لگتا جتنا کہ ان گلائش میں ان جھڑکوں میں لگتا ہے کہا جاتا ہے دروازوں کے اندر کی گلائیاں تو اس میں بہت زیادہ ٹائم لگنے کی وجہ سے اس میں زیادہ ٹائم لگنے کی وجہ سے یہ تھوڑی سی لیٹ ہو گئی اور ایک تو موسم بھی ساتھ نہیں دے رہا تھا تو جس کی وجہ سے یہ لیٹ ہو گئی تو آج دروازوں کا کام اندر سے مکمل ہو گیا ہے باہر باڑی باڑی کا جو کام ہے وہ مکمل کیا جا چکا ہے اور اسے مانجا جا چکا ہے جبکہ اگر اندر کی بات کی جائے تو اندر کے پلر بھی اس کے تیار ہے اس کے اوپر بھی کل انشاءاللہ ہم اسطر ڈالیں گے اور اب گاڑی کا کام تقریباً جو ہے وہ قریب آ چکا ہے انشاءاللہ نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ کو دکھائیں گے کہ اسے اسطر ڈالا جائے گا اور اس کے بعد اس میں ٹک وغیرہ چیک کیے جائیں گے اور اس کے بعد اسے رنگ ڈال دیا جائے گا تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اپ ڈیٹ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نیو ہے سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں اگلی کسی اور ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھیں آپ کا پیارا بھائی وقار خان اور آپ کا اپنا یوٹیوب چینل وقار خان پینٹ ورک شاپ اللہ نگہ بان ملتے ہیں